جہری نوازوں میں امام کی پیچھے سور فاتحہ کیسے پڑھے دماغ میں یا زبان سے دیکھیں زبان ہی سے پڑھنا ہے زور سے نہیں پڑھنا ہے سر پڑھنا ہے لیکن زبان ہی سے پڑھنا ہے صرف ایسے تصور تھوڑی کرنا ہے تصور کرنے کو کیرت تھوڑی کہتے ہیں بلکہ اس کو جب پڑھیں گے یعنی ایک ایک حرف آئے گا تو وہی اصل چیز ہے پڑھنا اور دماغ میں پڑھنا کیسے ممکن ہے دماغ سے کیسے پڑھیں گے وہ پڑھنا کیا پڑھنا ہے تو اصل ہے زبان سے حرکت کریں گے تو اس کو زبان حرکت کریں گے تو اسی کو پڑھنا کہتے ہیں تو جہری نوازوں میں امام کی بھی صرف فاتحہ پڑھنا ہے زبان کے حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے ایسا نہیں آواز نہیں بلند ہونے چاہیے کہ پیچھے والا کوئی اس کو باجو والا سنیں اس کو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں سرن آہستہ اس کو پڑھنا ہے تو یہ طریقہ ہے سرن آہستہ پڑھنا ہے لیکن جب پڑھنے کی بات ہے تو اس کا مطلب آپ کو زبان چلانا ہے اگر زبان نہیں چلاتے ہیں تو اس کو پڑھنا نہیں قیرت نہیں کہتے ہیں تصور کہتے ہیں سوچنا کہتے ہیں اسے دماغ میں صرف ایسے تصور کرنا ہے تو وہ تصور ہے وہ قیرت نہیں ہے تو جب یہ کہا گیا ہے کہ قیرت کرنا ہے پڑھنا ہے تو تب ہی پڑھنا ہوگا جب آپ زبان کو ساتھ لیں گے ہونا صرف سوچیں گے تو اس پر قیرت کا اطلاق نہیں ہوگا اور حدیث میں خیرت کی بات ہے پڑھنے کی بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں